کل جماعتی حروریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر پر بہتی حکومت کی روایتی زد اور ہر دھرمی پر مبنی ہندو دوہ پالیسیوں سے پورے جنوبی اشیاء خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے حریر کانفرنس کی ترجمان ایڈوکیٹ ابترشید منحاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بہرت امن و استحکام اور بقائے باہمی کے بجائے اپنی ہندو دوہ پر مبنی کشمیر اور پاکستان مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا ہے ترجمان ہے محبوس رہنماؤں کی ثابت قدمی اور غیر متزلزل عظم پر انہیں شاندار خراج اقیدت پیش کیا انہوں نے کہا ہے کہ چار ہزار سے زائد حریر رہنماؤں کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا امسل امنسٹ انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس وارڈ سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے فستائی موڈی حکومت نے گزشتہ پانچ پرس کے دوران نو حریت پسند تنظیم پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت پابندی آئیت کر دی ہے حریت کانفننس اسے سیاسی دہشتگردی قرار دیتی ہے جس کا مقصد انہیں کشمیریوں کے حقیق خودیرادیت کی حصول کی حمایت جاری رکھنے سے روکنا ہے نیشنل کانفننس کانگرس اور دیگر جماعتوں نے مقبوضہ علاقے میں نام لہاد اسمبلی انتخابات ملتبی کرنے کے بھارتی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے نیشنل کانفننس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور کانگرس کے لیڈر غلام احمد میت نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ اس فیصلے سے مقبوضہ علاقے کے حالات صدھارنے کے بی جی پی کے حکومت کے دعویوں کی قلعی کھل گئی ہے ممتاز ماہر تعلیم اور ماہولیاتی کارکن سونم وانگ چک نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ کے پہاڑوں کو سنتکاروں اور کانکن کمپنیوں کو غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے سونم وانگ چک لداخ کے جمہوری آئینی اور سیاسی حقوق کی بحالی اور انتخابات کے دوران علاقے کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے گزشتت دو ہفتے سے بھوک ہردار پر ہیں دریاسنے زلہ ڈوڑا میں سڑک ایک حادثے میں بھارتی پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہلاک ہو گیا ہے ادھر زلہ بارہ مولا کے علاقے ڈنگی وچ رفیعباد میں کمس کم تین رہائشی مگانات نظر آتش ہو گئے ہیں بھارتی فورسز نے شورش زدہ ریاست 36 گڑھ کے زلہ بیجابور اور مہاراشتر 36 گڑھ سرحد کے ساتھ گڑھ چرولی علاقے میں کیے جانے والے آپریشنز میں چھے افراد کو قتل کیا مقتولین کو نکسلواگیوں کی کارکون قرار دیا گیا ایک اور واقعے میں بی ایس اف کے اہلکاروں نے بنگلہ دیش کے 23 سالہ شہری صدام حسین کو بھی قتل کیا